میں فکر رہا تصویر بند کرتی میں نے آپ کے سامنے رسول کریم علیہ السلام کا خطبہ مسنونہ جو ہے نہ پڑھا جو نکاح کے موقع پر اور دوسری تقریبات پر آپ پڑھتے تھے تو میں آپ کی خدمہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آزہ دین ہوں کو پڑھا کتنی قدر ہے دین کی نگاہ میں اس نکاح کی جگہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو قرآن اللہ نے نازل کیا آپ سب اس کو دیکھیں اور آج ساری نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کو دیں مگر جب اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ میں ذکر کیا تو پہلے بیٹیوں کا ذکر بیٹے بعد میں بیان کیے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں لیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے لیتا ہے یہ ہمارے اندر چونکہ اب بھی جاہلیت اور کفر کا اثر باقی ہے کہ بچی پیدا ہو جاتا ہے سارے گھر میں سوگ ہو جاتا ہے حالانکہ دین کی نگاہ میں بچی کی قیمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کان آبا بنا بچے ہوئے سب خورت چار بیٹیاں زندہ رہیں اللہ کے رسول بیٹیوں کے باقی ہیں اس لئے یہ کوئی نحسد نہیں نہ یہ کوئی مسئیبت ہے ام المومن عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تشریف فرما تھی ایک بیوہ عورت آئی اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں تو آپ کے پاس ہو سکتے ایک خجورتی چھڑا آپ نے اس پر عورت کو دے دی اس نے خود نہیں چکھی دو ٹکڑے کرتے ایک اس بیٹی کو دے دی آپ نے کچھ کھا اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام فردہ آبی و امیر و روحی آئے تو کیا کہا یا رسول اللہ اس طرح ایک عورت آئی تھی دو بیٹیاں اس کے ساتھ دیوہ تھی میرے پاس ہو سکتے صرف ایک خجورتی میں نے اس کو دے دی اس نے آجی آجی کر کے بچیوں تو دی آپ نے نہیں چکھی تو حدیث پاک میں آتا آپ نے فرمایا اس عورت نے اپنے عمل سے اپنے لئے جنت واجب پر جنت اسے حاصل ہوگی بیٹیوں کی تینی خضرت اور اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس انتحان میں ڈالے کہ اس کی تین بچیاں ہوں ان سے اچھا سلوک کرے ان کی پرورش کرے ان کا نکاح کرے دوزخ سے اس کے لئے پردہ ہو جائیں بیٹوں کے لئے نہیں کہا بیٹیاں پردہ ہو جائیں تو بڑی قدر و قیمت ہے دین کی نگاہ میں اس بیٹی کی اسی لئے اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تعباتی سے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ بٹھاتے اسی طرح بیٹی حضور کا عذب کرتی تو بیٹیاں اللہ کے دین کی نگاہ میں بہت تین کی مطاہ ہیں مگر ان کے بارے میں جب رسول کریم علیہ السلام کے ارشادات ہم پڑھتے ہیں میں ایک مزرگ کا وقعہ پڑھ رہا تھا نفیس علیہ السلامی صاحب اسی دور میں وہ سید تھے وہ اپنی پوتی کا نکاح پڑھ رہے تھا اور جب وہ نکاح پڑھ رہے تھا یہ خطبہ مسنوان تراوت کر رہے تھے تو رکھت کر رہے تھے تو بعد میں لوگوں نے پیچھا کہ حضرت آپ رو رہے تھے اور میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ خطبہ یاد آتا کہ آپ میدان ارفات میں کھڑے تھے اور امت کو آپ نے آگاہ کر لیا تھا کہ شاید اگلے سال تم میرا زیدار نہ کر سکے یہ آخری حج ہے میرا سارا عرب آ گیا وہاں میدان ارفات میں تھے اللہ کے رسول اپنی ہونڈی کسوہ پر خوار تھے آپ سب جوان ہیں بیٹنیاں والے ہیں کوئی آگے ان کی بیٹنیاں ہوں گی اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو اس وقت جو باطنیں ہیں جن کی فکر تھی ان میں سے یہ موجود تھا جو آپ نے اس وقت باطن بیان کی خطبہ جد روزہ میں اس میں یہ فرمایا ان عورتوں کے ساتھ میری نصیت پلے باندھو کہ ان سے اچھا سروق کرنا فائن نہ ہونا وان اندک بہت یہ دیرہزار لگی جنال باپ نے فرمایا ہو تمہارے پاس قیدی ہوتی باپ کا گھر چھوڑ کر دیں چلی جاتی ہیں نیا مقام ہے حجرت ہے ان کے ساتھ اچھا سروق کرنا یہ تمہارے پاس قیدی حضور فرما رہے ہیں کہ سیرات اندکم اب یہ باپ کا گھر جانا پلی پرورش پائی اب یہی ہار ہوگا تیری چھتر سامے بابر رکھو آنگی کڑی آنگی مسافران بے ہو جائے جیسے مسافر کی جائے رہتے ہیں بچی نے کچھ سال گزارے اب بچاری دوسرے بچارے ہیں بچاری اب وہاں اگر نیک سروق نہ ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا اسی لیے پانچ مرتبہ جو آئیتیں رسول اللہ نے چھانٹی قرآن میں سے آپ پہ انتخاب بھی عزیب ہے آئیتیں وہ چھانٹی جز میں آج چھون رہے تھے پانچ مرتبہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرنا یعنی رسول کریم علیہ السلام بیسو کی بات کیا رہے ہیں خطبے میں سندھا رہے ہیں کہ جب قبول کا لفظ تم نے بول لیا اس کے بعد تیرے والدین بی اور بچی کے والدین سب بے بس ہو جائیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا تیرے ہاتھ میں اور اس بیٹی کے ہاتھ میں ساری مجلس کی عزت کری جائے اب تم اگر اللہ سے ڈرو گے فرماتے ہیں کوئی عالم کسی کی بیٹی کسی کو دے سکتا یہی بیٹی تھی نا جس کی طرف اگر کوئی نگاہ اٹھائے یا اس سے بات کرے اجنبی آدمی تو ہم سر اڑا دیتے ہیں اب حمید اللہ صاحب مجلس میں کہہ رہے ہیں مولانا میری بیٹی اس کے بچے کی مونیر امان کے حوالے کرتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّكُمَخَسْتُمُهُنَّا مِمَانَا اللہ سے ڈرنا تم عالم سے نہیں دے رہا ہے اللہ کے ہاتھ سے امانت دے رہا ہے اللہ کا دین تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہے وَسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّا بِكَلْمَةِ اللَّهِ اللہ کے قرآن سے تیرے لیے یہ عزت حلال ہوئی ہے اس لیے اللہ سے در کے صدود کرنا اجنب بیٹی سون رہی ہے میں اسے بھی یہ تنبیق کہوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں انصار آئے انہوں نے کہا رسول اللہ ہمارا ہونٹ تھا وہ سرکش ہو گیا اسی سے ہمارا سارا کاروبار چلتا تھا مگر وہ ہماری بات نہیں مانتا بیشی ہو گیا کارٹنے کے لیے دور تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو باگ کے اندر بند کیا وہ صاحب نے فرمایا دروازہ کھوڑ آپ آگے بڑے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ وہ بیشی یہ کارٹ کھائے گا آپ نے فرما رہنے تو نبی علیہ السلام جب اس کی طرف بڑے وہ سر جکا کر زمین کے ساتھ اپنا سر رکھا کر آیا آپ کو سجدہ کیا آپ نے نکیل ڈالی مالکوں کے حوالے کر لیا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے فرمایا سوائے چند بدنصیب دنوں کے اور بدقسمتے انسانوں کے باگ کی پوری کائنات کی ہر شہر مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کے رسول ہیں تو وہاں لوگوں نے کہا کہ جانور نے آپ کو سجدہ کیا کیا ہم آپ کو سجدہ کریں بچی سون رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جہد ہوتا تو میں عرطوں کو حکم دیتا کہ اپنے خام میں سجدہ کروں اور یہ لئے ان بیٹنیوں سے کہہ دی آپ بیٹنی سور رہی ہے لا تعدد مرد حق اللہ علیہ کوئی عرط نفل پڑے تحجنے پڑے جو مردی روزے رکھے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کہہ سکتی حتی تو عدو یا حق کا زوج علیہ جو خامد کا حق اس پر ہے جو اس کو ادا نہ کریں اسی لئے حدیث پاک میں سنایا تین بندے ایسے ہیں جن کی نمازوں ان کے موں سے اوپر نکتے ہیں بند میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا خامد نراز ہے اس لئے بچی بھی اس امہ داری کو سمجھے کہ میں اس کو خامد قبول کریں اب اس سے بڑھ کر میرے لئے کوئی قابل اعترام اور بیٹا بھی سمجھے کہ میں نے شریر کے مطابق اس کو قبول کرنا اس عید کو نبانا ہے وَا خَدْنَا مِنْكُمْ عِسَاقِ نَغْبِیضًا دنیا میں بڑے اقرار ہوتے ہیں مرگ میرے عزیزو اس اقرار سے بڑا کوئی اقرار بھی بیٹی بھی رہے ہیں اس لئے کہا قرآن نے کہ اللہ سے ڈرنا پانچ مرتبہ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتہ کو دونوں خاندانوں کے لئے مبارک کریں ان میں محبت اور الفض کے رشتے میں ساکمو اور بچہ اور بچے اپنے حقوق کو فراج اضاق کرسکیں وَآخِرُ زَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا عَبْدِ اللَّهِ وَرْسُولِ خَاتْمِ النَّبِينَ سَيِّدَنَا وَنَبِيَنَا مُحَمَّدِ وَعَالِ عِسَىٰ دِلنَ عزیز محمد نومان مُنیر میں نے آپ کا نکاح تاریح حمیدلہ صاحب کی دفتر عیشہ حمدی کے ساتھ دس ہزار روپے حق محر مقر کر کے دعاوں کی موجودی مقر دیا آپ نے یہ نکاح قبول کیا ذرا بلان دعا سے کہہ دیا قبول کیا دعا پر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِ حقوق سیدنا محمد بارک اللہ لکا و بارک علیک و جمع بینکم آفیت ہے اللہم آلف بین قلوبِ احما و اصل احزار تبین ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرط آئین و جلنا للمتقیننا اللہم آحسنات بتنا سل امور کل و جرنا من خزی الدنیا و عذاب الاشر ربنا آتنا من لدن کا رحمتا و حی لنا من عمرنا لشک ربنا آتنا و جلنا من خزی دنیا حسنتا من خلال آخرت حسنتا من خزی دنیا و جلنا من خزی دنیا بارک اللہ و جلنا من خزی دنیا و جلنا مجلسنا حضا إلى محاب به اینہو و لی و ذارک و القادر او لئے ربنا اتقبل مننا انکانتا السمیر الانیم و طوب علینا انکانتا تواب الرحیم وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَىٰ عَبِّ اللَّهِ وَرَسُولَهِ خَاتْمِ النَّبِينَ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ النَّالِهِ وَاسْحَابِ اِذْمَيْنَ آمِينَ اللہ مبارک کریں